ناظرین اس وقت آپ کو ایک سب سے بڑی اور سب سے ہمبرے کے نیوز سے اگاہ کرتے چلیں اور یہ خبر پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمان کھیلے گئے دوسرے ٹی ٹوٹی میچ کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میچ میں پاکستان کی جنم سے اپننگ بلے باز کپتان بابار آزم اور وکیٹ کی پر بلے باز محمد ریزوان نے تاریخ رکم کر دی ناظرین دونوں کلاریوں نے اس میچ میں بہت بڑے بون فرد وال ریکوارڈز اپنے نام کیے ہیں ناظرین پوری خبر مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والے چھوٹی سی ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی بابار آزم اور محمد ریزوان کی اپنے جوڑی کے سچے فین ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ کرکٹ سے جوڑی تمام خبروں کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہا ہے جی تو ناظرین لاہور میں کیلے گیا دوسرے میچ میں پاکستانی ٹیم کے کپتان بابار آزم نے ٹاؤس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا بابار آزم اور محمد رزوان نے آپننگ جوڑی میں داسی شیرہ چار آور میں نائنٹی نائن رنز کی آپننگ پارنرشپ قیم کی محمد رزوان چونتیس کے نو میں پچاس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے محمد رزوان نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنال میں اپنی چوبیس وی نیس سنچری مکمل کی جو کہ وکیٹ کی پر بلے باز کی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنال میں سب سے زیادہ نیف سنچری ہیں ناظرین کپتان بابار آزم بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنے کے بعد اپنی فارم میں دوبارہ واپس آ چکے ہیں وہوں نے اپنے کیریئر کے اکتیسویں نیس سنچری مکمل کی ناظرین رزوان کی آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان کی جانب سے فخر زمان اور سائے میوب بغیر کوئی رن بنائے چلتے بنے اس کے علاوہ ناظرین اماد وسیم بھی صرف دو رن بنا کر آؤٹ ہوئے آخر میں کپتان بابار آزم افتخار احمد شداب خان اور فائی مشرہو نے پاکستانی ٹیم کو ایک بہت بڑے ٹوٹل تک پہنچا دیا